محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ تباہ شدہ یا ناقابل استعمال گاڑیوں کا ریکارڈ خارج کرانے کے لیے ان کے مالکان کو ایک سال کی محلت دی جا رہی ہے اور اس کا آغاز یکم مارچ دوہزار بائیس سے ہوگا اس دوران تباہ شدہ یا ناقابل استعمال گاڑیوں کے مالکان مذکورہ گاڑیوں کو اپنے ریکارڈ سے خارج کرا سکتے ہیں ان سے محلت کے دوران وحیکل ریجسٹیشن، تجدید فیس اور تاخیر کے جرمانے نہیں لیے جائیں گے محکمہ ٹریفک نے مذکورہ گاڑیوں کے مالکان کے ریکارڈ سے خارج کرانے کی کاروائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ مطلوبہ گاڑی ریجسٹر تشلیح یا ریجسٹر سکریپ سینٹر کے حوالے کی جائے اس کے بعد گاڑی کی نمبر پلیٹ اور وحیکل ریجسٹیشن کارڈ قریب ترین ٹریفک دفتر کے حوالے کر دیا جائے محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ اگر تباہ شدہ یا ناقابل استعمال گاڑی کے مالک کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے وارثوں کا شرعی وکیل گاڑی کو ریجسٹر تشلیح سینٹر یا ریجسٹر سکریپ سینٹر کے حوالے کر دے اور پھر قریب ترین ٹریفک دارے پہنچ کر اس کی نمبر پلیٹ اور وحیکل ریجسٹیشن کارڈ پیش کر دے محکمہ ٹریفک نے توجہ دلائی ہے کہ اگر تباہ شدہ یا ناقابل استعمال گاڑی مملکت کے باہر ہو تو متعلقہ ملک کے کسٹم سے تصدیق شدہ خط پیش کیا جائے جس میں گاڑی کی کنڈیشن ریکارڈ کی گئی ہو اس کے بعد وہ خط گاڑی کی نمبر پلیٹ اور وحیکل ریجسٹیشن کارڈ قریب ترین ٹریفک دارے کو پہنچا دیا جائے اس خبر اور دیگر خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے اردونیوز ڈاٹ کام